ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے تو کوٹ نے کہا کہ بھئی سیکیورٹی کیوں چاہیے مندر کا پرشاشن کو کبجے میں لینے کا معاملہ ہے یہ بہت سارے ایشیوز بتائیں تو کوٹ نے اس پہ ٹپڑی کی کہ اگر مندروں کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عام بیکٹی اپنی ارادھنا کر سکے اپنی پوجہ کر سکے بھگوان کے سامنے اپنی بات رکھ سکے اور شانتی پرابط کر سکے اگر مندر میں شانتی نہیں مل رہے ہی ہے مندر کیول اگر ید کا اکھاڑا بن گئے ہیں مندر اگر مندر اگر وائلنس کا اسطحان بن گئے ہیں تو کیوں نہ ایسے مندروں کو بند کر دیا جائے کوٹ کی ٹپڑی بڑی مہت پڑتی ہے حالانکہ ماملہ وہ آگے بڑھے گا کیا ہوگا لیکن کوٹ ٹپڑی کی کیوں نہ مندر بند کر دو اگر مندر میں جھگڑا ہی ہونا ہے مندر میں لڑائی ہی ہونی ہے اور مندر میں لوگ چوکی وہاں شانتی ڈھوننے آئے ان کو شانتی دکھے گی نہیں اشانتی کیا باتابرن ہی ملے گا تو پھر کیوں ایک تو ماملہ ہی آیا ہے دوسرا ماملہ اور گمبھیر ہے گمبھیر یہ ہے کہ ایک تو چیز ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں تین پرکار کے الگ الگ پریسر رہتے ہیں ایک پریسر تو ملیٹری کا رہتا ہے سرکشہ کا ملیٹری کا سرکشہ کا پریسر جو رہتا ہے یا میں کہوں کنٹورمنٹ بورڈوں کی بات کرلوں یا میں چھابنیوں کی بات کرلوں یا کوئی اور اسطحان ایسا ہے جو ملیٹری کے پرپس سے استعمال ہوتا ہے ڈیفینس کے پرپس سے استعمال ہوتا ہے ان جمینوں کو بہت شارے شبدوں سے جانا جاتا ہے وہ زمینیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ چھابنی کا اسطحان ہے ہم کہہ سکتے ہیں پلٹن کا اسطحان ہے ہم کہہ سکتے ہیں پڑاؤ کا اسطحان ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلے ہیں جو بھی شبد استعمال کرو کل ملاکت ڈیفینس کے پاس اس کا پروپیشن ہے اس میں سیویلین گھوس نہیں سکتے اس میں یہاں تک کی جو راج سرکاریں ہیں ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے کندر کی سرکاروں کا بھی کوئی رول نہیں ہے کیبل ministry of defense اور prime minister کی entry رہتی ہے باقی کسی کا کوئی سیدھا intervention نہیں ہوتا دوسرا پریشر ہمارے پاس رہتا ہے نیالے کا نیالے چونکہ ہمارے ہاں نیالے independent ہے حالانکہ وہ constitution کے ماتحہ دیا آتے ہیں لیکن نیالے چونکہ independent ہے اس لیے نیالے کے پریشر پر بھی سیویل پولیس یا پھر راج سرکار یا پھر کندر سرکار کا سیدھا intervention نہیں ہوتا راج جو جو ہمارے ہاں نیالے رہتا ہے نیالے میں اگر ڈسٹک کا نیالے ہے تو جلاج جو اس premises کا مالک رہتا ہے یا میں کہوں اس کا سندرکشک رہتا ہے ہائی کورٹ ہے تو ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس رہتا ہے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس رہتا ہے کل ملا کر وہ hierarchy ان کی اپنی independent چلتی ہے اور تیسرا جو عام public کا ہے جو political scenarios رہتے ہیں کہ کہ کہیں بھی ہم نے کوئی مورتی بنا دی کوئی روڈ بنائی تو اس کا نام رکھ دیا ہم نے کوئی شہر کا نام بدل دیا ہم نے کسی محلے کا نام بدل دیا ہم نے کسی tower کا نام بدل دیا کسی building کا نام بدل دیا یا نیا نام رکھ لیا جو بھی ہم اس میں کرتے ہیں یا پھر جو ہم کو نیتہ اچھا لگا جو political party کی سرکار رہتی ہے اس کو جو نیتہ اچھا لگا اس کی اپنی ideology کے انصار اس نے statue لگا دیا کوئی ملہم سنگھ کا لگائے گا تو کوئی south کے نیتہ کا لگائے گا تو کوئی ایٹل ویری باشپری کا لگائے گا تو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہرو اور اندرا کا ہی لگاتے ہیں نہرو اندرا راجیب اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں لگاتے ایسے جو political party جہاں پر شاشن کر رہی ہے وہ اپنے انصار وہاں statue لگا کر ان روڈوں کے نام رکھ دیتی ہے پارکوں کے نام رکھ دیتی ہے ہالوں کے نام رکھ دیتی ہے اسطانوں کے نام رکھ دیتی ہے جو بھی کرتی ہے تو وہ political scenario رہتا ہے جو میں نے کہا کہ نیالے کا اسطان رہتا ہے نیالے میں جلاجج اس کا سندکشک رہتا ہے جلاجج کی انومتی کے بغیر نیالے کے اندر میں ڈسٹکوٹ کی بات کر رہا ہوں اگر تو نہ ہی چیمبر بنایا جا سکتے ہیں نہ ہی کوئی توڑکھوڑ ہو سکتی ہیں نہ ہی سیویل پولیس اس میں گھوش سکتے ہیں سیویل پولیس بھی اگر وہاں پر گھوسے گی تو پھر وہ عام آدمی کے ناتے گھوسے گی اس کو پولیسیا رائٹ نہیں ہے پولیسیا رائٹ اس کو گیٹ کے باہر ہیں جب تک جلاجج اس کو انومتی نہ دے دے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے کلاشیز ہوتے رہتے ہیں جس میں وکیل بنام پولیس ہوتا رہتا ہے کیونکہ پولیس اگر کسی وہ اپنی limit کر جاتی ہے تو وکیل ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں اور وکیل اگر پریسر کے باہر کچھ گھڑپٹ کرتے ہیں تو پولیس کر دیتی ہے چونکہ پریسر کا جو جو انٹرنل پریسر ہے اس کا جلاجج مالک ہے اور وکیل اسی کا پارٹ ہے ملہ آفیسر آف دا کورٹ ہے تو پھر وہاں پر پولیس کی نہیں چلتے ہیں اب جیسے میں نے کہا کی بھائی ڈیفینس ہے تو ڈیفینس میں زیادہ تر آپ نے روڈوں کا مارگوں کا بھونوں کا دروازوں کا دواروں کا نام نام لکھا دیکھا ہوگا تو کوئی بریگیڈر کے نام سے ہے تو کسی کرنل کے نام سے ہے تو کسی شہید کے نام سے ہے کسی آہ بیجیتا کے نام سے ہے اس نے اشوک چکر پر آپ کیا ہے اس نے اس نے بہت گلنٹری آوارٹس پر آپ کیا ان کے نام سے وہ رکھ لیتے ہیں بناتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو شکتی ملتی ہے اسی کو ہم ویر رس کہتے ہیں ویر رس کی شکتی ملتی ہے ان سے پریڑنا ملتی کہ انہوں نے یہ یہ کیا تھا اور جو سینک آتا ہے وہ بھی اس سے پڑھنا لیتا ہے اب نیالے کی بات آتی ہے تو کیا نیالے کے اندر نیالے پریسر کے اندر کوئی مورتی کوئی اسٹیچو کسی کا بھی لگایا جا سکتا ہے کسی ہال کا نام کسی کے نام سے رکھا جا سکتا ہے سپوز بار اسسوسییشن کوئی بنی ہوئی ہے بار کاؤنسل کوئی بنی ہوئی ہے یا کوئی لوکل بار دوسری سوسائٹی کی طرح بھی چلتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بار کاؤنسل آف انڈیا اسٹیٹ بار کاؤنسل ڈسٹرک بار اسسوسییشن یہ ریکنائز جن کو کر رکھا ہے بار کاؤنسل آف انڈیا نے یا اسٹیٹ بار کاؤنسل نے وہی بار مانتہ رکھتی ہے وہی اسٹیچیوٹ کا پارٹ ہوتی ہے باقی وکیل اپنے سنگھن نئے نئے تیار کرتے ہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بھی ان کی بات سنتی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بار ان کی بات نہیں سنتی بار ہالا کی جو رہتی ہے وہ بار بات سبھی کی سنتی ہے کیونکہ سب پرتنے دل تما پر کرتے ہیں ایسی ڈاکٹر امبیڈکر ایسوسییشن نے کچھ انومتی مانگی ہائی کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے کہا کہ ہم ایک ہال پوٹوچیری کا شاید ماملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہال میں ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتی لگانا چاہتے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر کے نام سے اس ہال کو بھی رکھنا چاہتے ہیں بھئی مجھے لگا کہ ماملہ کوئی گمبھیر نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر ایک جورس تو تھے اس کے علاوہ آدھونک بھارت کے آرکیٹیکٹ بھی تھے اور ڈاکٹر امبیڈکر کے یوگدان کو کوئی کم کر کے نہیں آگ سکتا ڈاکٹر امبیڈکر کے وشہ میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ اگر کسی کو بھی ہم میں سے ڈاکٹر امبیڈکر پڑھنا ہو تو کیبل اور کیبل یہ میری رکمنڈیشن ہے کیبل اور کیبل ڈاکٹر امبیڈکر جو کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں بولے ہیں وہ پڑھئے گا کیونکہ اس میں کوئی الٹرینشن نہیں ہو سکتا اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ امبیڈکر کی جو رائٹنگز ہیں امبیڈکر کی جو سپیچز ہیں امبیڈکر کے جو کلیکشن ہیں وہ ڈاکٹر امبیڈکر کے کلیکشنز بہت سارے لوگوں کا الزام یہ ہے کہ ان کو بدل دیا گیا لوگوں نے اپنے سوارتھ وش اس میں کچھ نکوش امنڈمنٹ کر دیا اور ہمارے یہاں بھارت کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی رائٹنگ ہے کوئی کتاب ہے کوئی پبلکیشن ہے تو اس کا کوئی سرکاری سنڈکشن نہیں ہے کہ پہلی کتاب چھپے گی تو سرکار کی لیبریری میں رہے گی اور جب بھی اگر تو پھر اس کو ایویڈنس لانا پڑے گا ایسا ہمارے ہاں کوئی بیوستہ نہیں ہے کسی پبلکیشن نے کتاب چھاپی اور چھاپنے کے بعد اس نے مار بیچ لی اس کا دوسرا ایڈیشن آیا دوسرا ایڈیشن میں رائٹر نے کچھ بدلاؤ کر دیا پھر بھگ گئی ایسے اس کے دسیوں بیسیوں ایڈیشن آتے رہتے ہیں اور تمام اگر وہ پچاس سال ساٹھ سال سبتر سال بھگ گئی کتاب تو ہو سکتا ہے اس میں پچاس امنٹمنٹ آ چکے ہوں ہو سکتا ہے اس میں بیس سے اوپر رائٹر بدل چکے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ریویو کرنے والے بہت بدل گئے ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں آج کل ٹول کٹیں چل رہی ہیں ایجنڈیں چل رہے ہیں اور کیبل آج نہیں چل رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ٹائم پر یہ سب شروع ہوا تھا مسلمانوں سے پھر ایسائیوں نے یہاں پر وحی کیا ملو انگریجوں نے کیا اور پھر جو ہماری کالے ملو گھورے انگریجوں کی کالے انگریجوں کی سرکار بیٹھی تھی سنیت آلیس کے بعد اس نے بھی وحی کیا تو وہ سب پبلکیشن اپنے اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں اس لئے کوئی سنڈکشک آپ کو ڈاکٹر ام میٹ کر پر مل جائے گا ایسا آوشک نہیں ہے سب نے اپنے اپنے دستے سے ڈاکٹر ام میٹ کر کو کوڈ کیا ہے اور ان کا انٹرپیٹیشن کیا ہے لیکن ڈاکٹر ام میٹ کر کی جو اوریجنل ورنی ہے وہ پارلیمنٹ کی جو ان کی سپیچ ہے کونسٹیوٹنٹ اسیمبلی میں سمیدان سبحہ میں جو ان کی سپیچز ہیں ہر آرٹیکل ہر وشائی پر ڈاکٹر ام میٹ کر کا کمنٹ ہے لگ بگ ہر آرٹیکل ہر وشائی پر اور سمیدان دیش کے سارے وشائیوں کو ڈیل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دیش کے سبھی وشائیوں پر ڈاکٹر ام میٹ کر کا چھوٹا یا بڑا کمنٹ ہے ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو سٹڈی کرنی چاہیے تو سمجھ میں آئے گا کہ ڈاکٹر ام میٹ کر واقعی میں کتنا یوگدان ڈاکٹر ام میٹ کر کا ہے ڈاکٹر ام میٹ کر کو نگیٹیب سمجھنے سے پہلے کونچوڈیٹ اسیمبلی کی ڈیویٹوں کو دیکھ لینا چاہیے ڈاکٹر ام میٹ کر کو دوسری درشتی سے دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے یہ میرا آگرہ ہے کیونکہ میں نے ڈاکٹر ام میٹ کر کو جتنا پڑھا اور جتنے بار میں ڈاکٹر ام میٹ کر کو پڑھتا ہوں اتنے بار یہ لگتا ہے کہ یہ ویکتی کیسا ویکتتوں کا تھا یہ اکیلا ویکتی ہی ایک انسائیکلوپیڈیا خود میں ہے ہم یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس سمیں ریاستوں کا اور جو دیش کی الگ الگ طرح کی territories تھیں ان میں الگ الگ regulation تھے الگ الگ بیوستائیں تھیں ان territories کا ایک ہی کرن کا جو کام ہے وہ تو سردار پٹیل کر رہے تھے لیکن اس ایک ہی کرن کو جو عملی جامعہ پہنائے جا رہا تھا یعنی کہ کانونی جامعہ پہنائے جا رہا تھا اس کو ایک سنہیتہ بد اس کے عدیقار کرتب لکھے جا رہے تھے وہ اس کا کام سارا ڈاکٹرہ میٹکر کا تھا تو فیزکلی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ اس میں سردار پٹیل کا یوگدان بہت بڑا ہے سردار بلد بھائی پٹیل کے اس یوگدان کو کو کوئی نکار نہیں سکتا لیکن ایک کرنے کے بابجود لمبے سمیں تک بیش کیسے ٹریٹ ہوگا اس کے لئے کانونوں کی عوشکتہ پڑتی ہے پراویدانوں کی عوشکتہ پڑتی ہے وہ سارے کام ڈاکٹرہ میٹکر نے کیے کانسٹیپلین اسمبلی کے اندر جو کی سردار پٹیل باہر کر رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سردار پٹیل کا جتنا یوگدان ہے میں اتنا ہی یوگدان ڈاکٹرہ میٹکر کا مانتا ہوں جن کے مادھیم سے وہ کانسٹیٹیوشن میں اس تھان پرابت کر سکتے ہیں اور کیسے دیش چلے گا اور ان کے ادھکار کرتب اور پوزیشن کیا ہوگی یہ سب کچھ ڈاکٹرہ میٹکر کا دینا ہے اب جس نے جس کے نام سے ملکہ آپ سوچو کہ سمجھان دیوش ہم اس لئے مناتے ہیں کہ ڈاکٹرہ میٹکر نے چھبیس نومبر سن انچاس کو سمجھان سب سمجھان جو ہے وہ سمجھ کر دیا تھا اور فائنل کر دیا تھا درافٹ فائنل ہو گیا تو اس کا نرنمودی سرکار نے کیا کیا ہے کہ موڈی جی نے اس کو لادے کے روپ میں منانا شروع کیا حالان سارے سانگھتھن بہت وہ تاریخ چھبیس جنوری تھی اس لیے دو مہینے انتظار کیا گیا اور دو مہینے بعد اس کو لاغو کیا گیا اس کو گڑتن دیوست کے روپ میں منایا گیا اور اس کو انفورسمنٹ میں باقی پرابدانوں کو لائے گیا حقیقت میں وہ چھبیس نومبر کو کام پورا ہو چکا تھا تو جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر واقعی میں نیالے کے اندر کی بات کریں گے ہم قانون کی constitution کی بات کریں گے تو ڈاکٹر امبیٹ کر کے یوگدان کو کوئی نکار ہی نہیں سکتا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بندھو ڈاکٹر لگانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہائی کوٹ سے کہا ہم ایک اسٹیچو لگانا چاہتے ہیں ہمیں اسٹیچو لگانے کی انمتی دے جائے ہائی کوٹ کے ریجسٹرار جنرل نے سرکولر جاری کیا اور اس سرکولر میں ریجسٹرار نے کہا دیکھیں ہم کیبل دو مورتیاں دو اسٹیچو لگانے کی انمتی دے سکتے ہیں اور وہ کوئی ہم نہیں دے سکتے وہ ہائی کوٹ کی فل بینج کا نرل ہے اس لیے اس ماملے میں ہمیں وہ فالو کرنا ہی پڑے گا فل بینج کا نرل انہوں نے سنا دیا کہ 11 4 2023 کو on a ville فل کوٹ نے consider کیا اس کے سامنے ریکویسٹ کی انہوں کہا اس سے کی گئی advocates کے دوارہ یا bar associations کے دوارہ یا senior advocates کے دوارہ کہ ڈاکٹر امیٹ کر کا portrait لگانے کی انہوں باتی جائے premises انہوں statues میں اگر کوئی خطرہ آجاتا ہے وہ کسی بھی کارن سے بھنگت ہو جاتے ہیں یا کسی کارن سے اس میں کچھ گندگی آجاتی ہے تو سمودائے آپس میں لڑنے لگتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور وہ statues کو اتنا بڑا issue بنا دیتے ہیں کی وکی لامنے سامنے آجاتے ہیں اور وہ جو ہے و ڈسٹیبنس کا کارن بنتا ہے یہ انہوں نے کہا ہم اس بات کو سوئی کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ساتھ میں جو ایک بات اور کہہ دی وہ بات کچھ گلے سے نیچے نہیں اترتے انہوں نے کہا دو سٹیچو لگا سکتے ہیں تو یہ کہتے کوئی سٹیچو لگائی نہیں سکتے انہوں نے کہا دو سٹیچو لگا سکتے ہیں وہ ہے مہتما گاندھی کا سٹیچو کیونکہ وہ راست بھیتا تھے اور دوسرا سنت تیرو واللو بر سنتوں میں تیرو واللو بر بڑے سنت ہوئے ہیں 300 بی سنت ہیں ملعب آج سے لگ بگ دھائی ہزار سال پرانے سنت ہیں اور وہ جین بودھ اور باقی کے ہندو سب ان کو مانتے ہیں ملعب ہندو سمدھا پورا یہ تمیل نڈو کا تیرو واللو بر سنت کو مانتا ہے اور وہ انہوں نے فیلوسپیاں دی ہیں وہ پوئٹ تھے انہوں ہونے چاہیے لوگوں کے لوگوں کے عدی کرتب پہ کیسے ہونے چاہیے کیسے نیچے تک پہنچا جائے ہمارے یہاں سنتوں کی بھرمار ہے تمام سنت ہمارے یہاں ہوئے ہیں جنہوں نے راست کی سیبا کے لیے تمام طرح کی رائٹنگ کی ہیں لیکن الگ الگ چھتروں میں اس بھارت راست کا پتہ جو ہے 1947 میں ملا ہم کو اس سے پہلے بھارت راست کا کوئی پتہ نہیں تھا اس سے پہلے بھارت راست تھا نہیں یہ بڑے ساری ڈسپیوٹ ہیں جن پر لوگ چرچہ کرتے لیکن پھر بھی ہم نے کہ آدھون بھارت میں مہتما گاندھی کو ہم لیے ہیں کہ عیسائیوں کے سمپردائے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کے سمپرک میں آگئے تھے عیسائی فادروں کے سمپرک میں آگئے تھے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عیسائی سمپردائے کا ادھائی آسے دو ہزار سال پہلے ہوا یعنی کہ دو ہزار جب جب جہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہ 300 وی سی پہلے کا ماملہ ہے تو آپ سوچی کہ 300 ورش ان سے پہلے کا جب عیسائی پیدا عیسی مسیح کر رہے تھے دارشن اکھ تو فیر عیسائی نے کیا تیری بھلو بھر چکی پورے تمیل نڈو میں پوزے جاتے ہیں اور ان کی پوزہ ہوتی ہے ان کو ان کو سنت مانا جاتا ہے تو انہوں نے تیرو بھلو بھر کو عیسائی گھوشت کر دیا اور یہ کہا کہ ان کے سمپرک میں آگے ہے اور وہ کون سے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں تو کیسے کنورزن ہو تو یہ پبلک پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ سنت تیرو بھلو بھر جن کو آپ پوز رہے ہیں وہ تو عیسائی تھے تو ابھی کنورزن میں کیا سمجھ ہے لوگ عیسائی ہو سکتے ہیں وہ تو سمدھائے لیکن یہ سب کچھ سوئی کار کرتے ہو کہ سنت کی پورٹریٹ لگا لیجے مہت بھا گاندی لیکن ڈاکٹر امویٹ کر کی پورٹریٹ نہیں لگا سکتے ایسا سرگولر جاری کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ آدھونک بھارت میں ڈاکٹر امویٹ کر کا کوٹ پریسر کے پریسر کے اندر جو کچھ بھی چلتا ہے اس پر سرکار کا جوڑ نہیں ہوتا پورٹکل پارٹیوں کا جوڑ نہیں ہوتا اور کسی معاملے کا جوڑ نہیں ہوتا وہاں پر جلاج ہوتا تو وہاں اس معاملے میں اپریل 2023 میں پیٹیشن آئی تھی ریکویسٹ کی گئی تھی اس کے دسٹک جج سیشن جج سی جی سی ایم یا جو بھی ان چارج ہے کسی چھوٹے بڑے کوٹ کا اس کو سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ مہتما گاندی اور سنت تیرو وال لور کا ہی اس ٹیچو لگانے کی انمتی دی جا سکتی ہے کوٹ پریسر کے اندر ان کے کسی اور کے لیے انمتی نہیں دی جا سکتی جس میں ڈاکٹر ام بیٹ شامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آبدونک بھارت میں یہ جو آرڈر ہے یہ آرڈر ابھی سپریم کوٹ میں چیلنج نشیط روپ سے ہونا چاہیے کہ کہ کس کے اس ٹیچو لگانے کا یا نام دھارن کرنے کا کوئی کیا ہمارے پاس سسٹم ہے کیا پراب دھار ہے جائے ہند جائے بھارت وند ماترم